بےہودہ خواتین وہ اب نکلیں گی چونکہ ان کی تاریخ آنے والی ہے مارچ ہے نا اور اب نکلے گی اومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق چاہیے اچھا تو صاحب آپ فلسطین کی بہنوں کے لئے کیوں نہیں نکلی فلسطین کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا آپ لوگ کیوں نہیں نکلے اور آپ لوگ انہیں کیوں آواز نہیں اٹھائی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صاحب آپ لوگ جو ہیں وہ بےہیائی پروموٹ کر رہے ہیں وہ بےہیائی کا نعرہ اور بےہودہ نعرہ زنی کر رہے ہیں برائے مہربانی اب بھی سمجھ جائے مرنا بھی ہے اور آپ لوگ رائٹس چاہتے ہیں آپ کو تو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے میں لیکن افسوس کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑی آپ نے اپنے مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور رکھا اس لیے وہ جو ہے آپ کو حقوق نہیں دے رہے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑی ہو اور حدیث پاک پر عمل کیا ہو تو پھر وہ عورتوں کے اور وہ چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ رشتدار ہو چاہے وہ بزرگ عورت ہو پرائی نامحرم ہو سب کے حقوق اور احترام اور قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھائی ہے آپ لوگ کو کیا مقام تھا دور جاہلیت سے پہلے اپنی تاریخ اٹھا لے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتا تھا آپ لوگ کو عزت دی پروٹوکول دیا سٹیٹس دی کس نے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا سب کچھ اور پھر ان سے بے وفائی اللہ سے بے وفائی اور نبی علیہ السلام سے بے وفائی اب بھی چاہتے ہیں یا عورت یا مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملے چاہے وہ بین کی طرف سے ہو چاہے وہ بائی کی طرف سے ہو چاہے وہ ابو کی طرف سے ہو چاہے وہ سسر کی طرف سے ہو خامن کی طرف سے ہو چاہے وہ بیٹوں کی طرف سے ہو مجھے میرے حقوق چاہیے تو صاحب ایک علاج ہے وہ ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا قرآن کریم پر اپنے آپ کو سمجھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹی میٹی سنتوں پر خود کو سمجھانا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے تو ایسا کریں گے نا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو ہی تعلیمات پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عمل کرنے والا بیان کرنے والا بنا دے ازاک اللہ خیر فی امان اللہ